بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone انگلیش گرہمر کا بہت ایمپورٹن ٹاپک پروپوزیشن جس میں سے اکثر قویسچن آتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے پروپوزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے دیفرنٹ یوز کی کس طرح سنٹینس کے اندر اس کا یوز کریں گے پروپوزیشن کو اردو میں حرف جار بھی کہتے ہیں یہ کہاں پہ آتی ہے یوزڈی پفور ا نون اور پرونون نون یا پرونون سے پہلے آئے گی کوئی نہ کوئی تعلق سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیشن بتانے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے یہاں کسی اور ورڈ کے ساتھ جو سنٹینس میں یوز ہو رہا ہے کوئی اور ورڈ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق شو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیشن شو کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے پروپوزیشن اور اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے بتانا ہوتا ہے coming in the reg anyway تو یہ in کیا ہے in proposition ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ in the gen delivery میں آ رہا ہوں in the gen victory in the genuary میں آ رہا ہوں تو اس کا جو ہوتا ہے purpose proposition کا یہ place کے بارے میں بتاتی ہے time کے بارے میں بتاتی ہے یہاں direction کے بارے میں بتاتی ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے in relation show کہہ رہا ہے یہ noun یہ کیا ہے pronoun ie pronoun ہے اور یہ یہ جنوری کیا ہے؟ ناؤن ہے کسی جگہ چیز کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہیں گے اور جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوگا وہ پرونون ہوگا ای وی یو دے یہ سارا پرونون اب یہ دیکھیں یہ پرونون اور ناؤن کے درمیان ان جو ہے ایک ریلیشن بنا رہا ہے کہ جو آئی ہے وہ آئے گا جنوری میں آئے گا اندہ جنوری خبار ہے اندہ جنوری دیفرن ٹائپس ہیں جو پرپوزیشن کی پرپوزیشن آف ٹائم پلیس پرپوزیشن آف ٹائم جس سے لوکیشن بھی کہتے ہیں اور بھی مزید جو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے پرپوزیشن آف ٹائم کیا ہوتی ہے پرپوزیشن آف ٹائم میں جو ورڈ آتے ہیں حرفے جار کے یعنی پرپوزیشن کے پرپوزیشن گھوڑ دو میں حرفے جار بھی کہتے ہیں تو in, on, at, since and far اور یہ پرپوزیشن آف ٹائم میں آئے گا یہ ورڈ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ in کہاں پہ use ہوتا ہے in ہوتا ہے use before month and year یعنی مہینوں کے نام سے پہلے یا سال سے پہلے کسی سال کے بارے میں بتانا ہو تو اس سے پہلے in لگائیں گے یہ دیکھیں in January تو یہ کیا ہے منت سے پہلے آرہا ہے in 2003 یہ سال سے پہلے in لگائیں گے مہینے اور سال سے پہلے in لگائیں گے in کیا ہے پرپوزیشن particular time of day, month, year دن کے کسی خاص وقت کو بتانا ہو تو ان لگائیں گے منت میں کسی خاص week کو بتانا ہو منت کے اندر week ہوتے ہیں تو اس سے بتانا ہو تو ان لگائیں گے day کے اندر جس طرح time ہوتا ہے تو day کے اندر کوئی بھی time بتانا ہو کوئی خاص وقت بتانا ہو کہ اس وقت صبح کے وقت شام کے وقت دیپار کے وقت تو ان لگائیں گے اس سے پہلے اب سال میں کیا ہوتا ہے سال میں مختلف موسمز ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتانا ہو winter ہے summer ہے جو بھی ہے تو اس سے پہلے بھی ان لگائیں گے example دیکھیں in the morning یہ کیا بتا رہا ہے day کا ایک particular time کہ صبح کے وقت ان لگا دیا ہم نے in the first week یہ منت کے اندر جو weeks ہیں اور week کے اندر کون سا time کہ پہلے افتے in the first week in the summer یعنی گرمیوں میں یہ بھی سال کے اندر جو season آتے ہیں مختلف موسم آتے ہیں تو ان میں سے ایک موسم کے بارے میں بتا رہا ہے in the summer تو ہم نے دیکھ لیا منت سے پہلے بھی آتا ہے in year سے پہلے بھی آتا ہے day یعنی جو particular time day کا وہ بتانے کے لیے particular time of month بتانے کے لیے particular time of year بتانے کے لیے بھی in کا استعمال کرتے ہیں وزید دیکھیں century سے پہلے آئے گا specific times in past present future یعنی in 20th century تو century سے پہلے in لگا دیا ہے in 20th century اور present time بتانا ہو future کا time بتانا ہو یعنی past کا تو اس سے پہلے بھی in لگائیں گے جس طرح in اب یہ 21 سدھی ہے in 21st century اور past کے لیے in stone age in ancient times پرانے وقتوں کی بات ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان خواہ پہ استعمال کریں گے ان month کے لیے years کے لیے centuries کے لیے اور specific time of past بتانے کے لیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں on کا استعمال on جو ہے proposition of time میں حصے ہی ہے تو on خواہ پہ استعمال ہوگا used before day of the week and also with specific day when attached with word day یعنی یہ کب on استعمال ہوگا یہ week کے name سے پہلے جو بھی week ہے نا اس کے اندر جو بھی day آئے گا اس کے ساتھ ہم on لگا دیں گے یعنی کوئی بھی week ہے اس کے اندر کوئی ہم نے day بتانا ہے monday tuesday day minus week کا کوئی بھی دن بتانا ہے تو ہم نے on لگا دینا on monday on friday on tuesday تو day بتانے کے لئے ہم نے on استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو specific day ہے اس کو بتانے کے لئے بھی ہم on کا لفظ ہی استعمال کریں گے like on either day تو ایک حاصل اید کا دن تو یہ بھی یاد رکھیں جو specific day آنا ان کے ساتھ on تب بھی آئے گا اگر ان کے ساتھ day آرہا اگر یہاں پہ day نہ ہوتا صرف حالی عید ہوتا تو on عید نہیں تھا at عید آنا تھا تو day جیسے ہی آگیا تو ہم نے پڑھ لیا کہ day جب بھی آئے وہ استعمال ہوگی on 27th اگست on 14th اگست یعنی جو بھی date of birth کوئی بھی date ہے کسی چیز کی date ہے اسے بتانے کے لیے on کا word use کریں on proposition use کریں اب proposition of time میں at اس کی طرف برتے ہیں at جو ہے نا یہ use ہوتا time بتانے کے لیے use before time of clock یعنی گری پہ کیا time ہوا ہے time بتانے کے لیے at کا استعمال کریں at 11 25 pm at 12 25 pm یعنی کوئی بھی time بتا رہے ہیں کوئی پوچھے کیا time ہوا ہے تو time بتانے سے پہل لے time کے ساتھ at آئے گا کوئی بھی sentence ہے اس میں time بتا جا رہا گری کا اس کے ساتھ at کا استعمال کریں گے at proposition use کریں گے time کے ساتھ اس کے لئے at کھا پہ use ہوتا used before festival when they write without the word day اب کوئی ہاس دن ہے کوئی ہاس smoke ہے یعنی جیسے عید کا دن festival ہے یہ چیز میں آپ پیچھے بھی explain کر کے آیا ہوں on والے میں کہ جو specific day یعنی ہاس دن جو ہوتا اس کے ساتھ on لگاتے ہیں اگر اس کے ساتھ day آجائے اگر day نہ آئے حالی eed آئے تو at eed لگائیں اور independence day ہے نا اگر یہاں پہ day آتا تو on independence day لگانا تھا own proposition use کرنی حالی independence یعنی add independence تو add کا لفظ add proposition تب use کریں گے جب day نہیں آئے گا یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں time بتا رہا عید وقت ازادی کے وقت add ہمیں time بتا رہا تو add کو use کرنا ہے ایک تو گری کے time سے پہلے جب گری کے time بتان اور festival جب sunrise add استعمال time کے ساتھ ہونا add sunrise suraj نکلنے وقت add sunset suraj گروب ہونے وقت add dawn add noon dhupal add dusk add night at the bedtime bed پہ سونے وقت at the same time ایک ہی وقت at the moment at midnight تو وقت کے ساتھ ہمیں کیا بات چل لے جب بھی time بتان نا ہم نے add کو use کرنا proposition جو add اب since اور far جو proposition of time یہ کب use ہوگی since tb use کریں گے جب ہمیں پتا ہے time یعنی کوئی کام ہے وہ کب start ہوا ہے کام کی آغاز کا وقت اگزر ہمیں پتا ہے exact وقت پتا ہے کہ اس time کوئی کام شروع ہے تو since لگائیں گے like since 8 o 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 8 o o since April Since mid 1985 12 May Since Eard तो ये exact time है यै नि जो काम है जो शुरू हो रहा है काम उसका exact हमें पता है के 8 मजे कोई काम शुरू हूआ April में शुरू हूआ Lunch के के वक्त Monday 1985 اگر ایک سنٹنس بنائیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کب سے پڑا رہا ہے انگلیش 1985 سے تو ہمیں کیا کام کے آغاز کئے وقت کا پتا ہے تو اس لئے ہم نے since use کیا فار کب use کریں گے فار تب use کریں گے جب ہمیں exact وقت کا نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کتنی duration کتنا وقت گزر چکا ہے یعنی جب بھی ہم نے duration بتانی ہے کہ اتنا وقت گزر چکا ہے یا اتنا وقت پاکی ہے تو فار use کریں گے فار 2 hours I am waiting you فار 2 hours فار a long time فار a week فار 20 minutes فار ages فار 6 months فار 5 days فار 50 years فار year like اگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب سے انگلیش پر آ رہا ہے یعنی کون سی سن سے پر آ رہا ہے تو ہم فار کا use کر لیں he is teaching انگلیش for 15 years یعنی وہ 50 سال سے انگلیش پر آ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب سے اس نے سٹارٹ کیا یہ پتا ہے کہ اس سے 50 سال ہو چکے ہیں duration بتانے کے لئے ہم فار کا استعمال کریں گے اور کام کی آغاز کا وقت بتانے کے لئے ہم سنس کا استعمال کریں گے کچھ جو انا important terms ہیں اور یہ ایک سر confusing ہوتی ہیں in اور at والی اس میں بندہ confused ہو جاتا ہے یہ اپنے پاس اپنے outdown بھی کر لیں at کے ساتھ don add on یعنی جو don اس کے ساتھ at آئے گا in the morning morning کے ساتھ in آئے گا noon کے ساتھ at آئے گا at noon in the afternoon dusk کے ساتھ at at dusk at night at midnight یہ اپنے پاس outdown کر لیں اور انہیں اپنی long term memory میں store کریں آگے چلتے ہیں proposition of place پہ proposition of place in own اور at proposition of place میں کب confused ہوگا یعنی کسی جگہ کوئے بارے میں بتانے کے لیے in own اور at کو کب confused کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کا in استعمال ہوگا تب جب کوئی جگہ covering ہو یعنی اس کے اردگرد کوئی نہ کوئی boundary بنی ہو جب اس جگہ کا بتانا ہو جس جگہ کہ اردگرد کوئی نہ کوئی boundary ہو کوئی نہ کوئی covering ہو تو تب in کا استعمال کریں گے جیسے in house house cover ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی boundary ہوتی ہے چار دواری in school in library in hall i am in the school تو in استعمال کیا کہ میں سکول میں ہوں اور country کے نام بتانے کے لیے بھی in استعمال کریں گے in پاکستان in ترکی in Egypt i am in پاکستان میں پاکستان میں ہوں یعنی country کے ساتھ بھی in کا استعمال ہوگا used with city شائل کا نام بتانے کیلئے بھی ان کا استعمال کریں گے in sal court in sambrayal in lahore اور اس کے لئے used with town قصبے کے بارے بتانے کے لئے یعنی قصبے کے نام سے پہلے بھی in کا استعمال کریں گے کس کس سے پہلے ایسی جگہ سے پہلے جو covering ہو جس کی boundary ہو اس کے علاوہ جو country name ہے ان کے ساتھ city کے name سے پہلے اور town کے name سے پہلے مزید دیکھیں on کھاں پہ سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن پہ بٹھا لیں آپ نے جو proposition of time پڑھ لیا اس کے بارے میں confused نہیں ہونا وہ ایک الگ concept ہے کہ in کب آئے گا اور یہ الگ concept ہے کہ ان کب آئے گا وہاں پہ تھا کہ month year century ان چیزوں کو بتانے کے لئے ان کا استعمال کریں گے اور وہ specify کر چکا ہوں میں بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کا استعمال کریں گے اب دیکھتے on on جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے open surface open جو places ہوتی ہیں ان کے ساتھ on the table 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 on on چیزوں کے لئے لئے on places کے لئے لئے جن کی اپنی بونٹری نہیں ہوتی جن کے اپنی کوئی بونٹری نہیں ہے on the board in نہیں آئے گا کیونکہ in آتا ہے proposition of place میں اس کے ساتھ جس کوئی بونٹری ہو board کی کوئی بونٹری نہیں ہوتی on the wall on the street on the ground اب دیکھیں اگلا at 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 پہ آئے گا proposition of place میں مثلا ہم نے کون سے ایسی جگہ ہیں جن کے ساتھ add کا استعمال کریں گے تو add استعمال ہوتا for specific points specific points to add استعمال ہوتا add استعمال ہوتا for specific point specific place کے بارے بتانے کے لیے یا exact address بتانے کے لیے کسی جگہ کا exact address بتانے کے لیے کسی بس کے اڈے کے اوپر add the door دروازے پر add the at ali's house ali کے گھر پر تو exact address بتا رہے ہیں تو add استعمال کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں proposition of direction proposition of direction کون کون سے word ہے to to word into onto یہ ایسے word جو proposition کے طور پر use ہوں گے جب ہم direction بتانے کے لیے یعنی کچھ چیز کس طرف ہے کس طرف جا رہے ہے toward east east کی طرف towards school school کی طرف towards mountain mountain he is moving towards school نہ to 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 تب use ہوگا جب ہم نے کسی چیز کی destination یعنی اس کیا منزل ہے جہاں پر اس نے جانا جب وہ بتائیں تو تو تب to استعمال کریں گے اس سے پہلے یہ دیکھیں to کس کے لیے استعمال ہوگا جب ہم destination بتانی ہے چیز کوئی بھی چیز اس کی منزل بتانی ہے کہ وہ کھاں پر جا رہی ہے to lahore lahore he is going to school to he is going to school یعنی وہ school جا رہا ہے یہ school اس ہی رستے کے اوپر ہے تو to school کہہ دیا لیکن to school میں اس نے نہیں جانا اس لیے to word کا مطلب وہ direction بتائی ہم نے لیکن to تب استعمال ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ اس نے کہاں پہ جانا آئی ایم گوئن تو سعودی آریبیا تو یہ ہماری منزل کون کریں گے on to کا استعمال تب کریں گے جب use when change surface and place جب کوئی جگہ کو تبدیل کریں گے یعنی پہلے کسی اور جگہ تھے بعد میں کسی اور جگہ چلے گے پہلے وہ چھت پہ تھا اور پہ گر گیا تو اس کی جگہ چینج ہوگئی تو on to استعمال کر دی into کب استعمال ہوگا use when enter into anything جب کسی چیز کے اندر دا ہوں گے جب کوئی جگہ چینج ہوئی تو on to استعمال ہوگیا into بھی ایسا ہی ہوگا جگہ چینج ہوگی تو تب استعمال ہوگا لیکن یہ ایسا ہے کہ جب کسی جگہ کے اندر ہم enter ہوگے دا ہوں گے آفیس میں تاہل ہوا تو مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بہت جلد آپ کے پاس آ جائیں گی اپنا حیال رکھے گا اسلام علیکم to everyone